ایلو جی ویلکم بیک ٹو اینتر یوٹیوب ویڈیو اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیس طرح سے اپنی کومک بک بنا سکتے ہیں یس یس آپ نے صحیح سنا ہے اب آپ میں سے کافی سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زہن میں بہت زبادست کومک بک کی سکرپٹ اور سٹوڑی سوچی ہوں گی جس کو اگر آپ لوگ پبلش کریں تو وگلی ہیری پورٹر بن جائے لیکن جب آپ لوگ کومک بک بنانے کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کا ذہن بچپن کے اس دن کی طرف جاتا ہے جب آپ نے آخری بار ڈرائنگ بنائی تھی اور آپ نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ بھئی یہ گیم میرے لیے نہیں ہے پھر آپ نے سوچا ہوگا کہ اگر اس فیل میں جانا ہی ہے تو سٹوری ٹیلنگ بھی سیکھنی پڑے گی کیمرہ انگلز وغیرہ بھی سیکھنے پڑیں گے ایٹی فائیو ایم 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 اور ٹو ہنڈر ایم ایم کے لنس میں فرق کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو سیکھنا پڑے گا آپ کو موڈلنگ انٹریو ڈیمیشن بھی سیکھنی پڑے گی کیریکٹر ریگنگ اور اینیمیشن بھی سیکھنی پڑے گی اور اوپر ویڈیو ایڈیٹنگ بھی ڈال دو اور اس سب کے بعد آپ نے سوچا ہوگا کہ نئی بھئی چھوڑو اسے میں مکڈونالز پر ہی کام کر لیتا ہوں سٹاپ ای گیت سم ہلپ ایم کاریو ڈیو تاپ ایم کاریو مکڈونالز پر ہی کاریو مکڈونال لے دین آپ لوگ بھی اپنے کامی بک بک ایک ہی دن میں بنا ستے ہیں ایم کارس درائنگ تو آپ نہیں کریں گے آپ کی درائنگ بھی ایسی رکھتی ہے آپ کی جگہ بھی درائنگ بنایے گی ایم کاریو اور دونٹ بھری یہ پرسیس سیمپل اس کے لیے آپ کو عردیس ہونا نہ بھی اور آپ کو کوئی بھی کوڈنگ سکل بھی ریکوائر نہیں ہے سو لیٹس ڈرائی وائیڈ انتو ایٹ پہلے کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے سٹیبل دیفیونن لانچ کرنا ہے اب اگر آپ نے سٹیبل دیفیونن لانچ کرنا ہے تو دونٹ وری میری یوٹیوب چینل پر اس کے ٹوٹوریلز موجود ہیں اگر آپ کے باس وینڈوز یا میک ایک دونوں کی ٹوٹوریلز موجود ہیں تو پہلے وہ داؤنلڈ کرنا ہے ہم لوگ اس کو لانچ کر لیتے ہیں اپنا ٹرمینل اوپن کرتے ہیں تو ونس اپنے ٹرمینل اوپن کر لیا ہے آپ لوگ نے نیوگیٹ کرنا ہے اس فولڈر کی طرف جہاں پہ آپ نے سٹیبل دیفیونن انسٹال کیا ہے تو ہم لوگ اس فولڈر میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد سمپلی آپ نے سٹیبل دیفیونن کے ویب یو آئی کو لانچ کر دینا ہے تو ہم لوگ لکھتے تھے .webui.shell تو اب یہ اس کے ویب یو آئی کو لانچ کر دے گا جلدی سے تو اب اس نے اس کا ویب یو آئی لانچ کر دیا ہے یہ ساری کی ساری انسٹرکشنز میں نے اس کے انسٹالیشن ویڈیو میں ایکسپلین کی ہیں تو ونس اپنے ٹرمینل اوپن ہم لوگوں کو چاہیے کومک بوک والا آرٹ سٹائل تو آپ لوگ نے ایک نیو ٹیب اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ نے جانا ہے سیوٹ اے آئی پہ سیوٹ اے آئی یہ جو پہلی ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ نے چلے جانا ہے اب ہم لوگ کومک بوک بنانا چاہتے ہیں تو ہم لوگ کومک بوک کے آرٹ سٹائل ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہاں پہ ہم لوگ لکھ دیتے ہیں کومک سٹائل اب یہاں پہ انیمی سٹائل بھی ہے ریالیسٹک سٹائل بھی ہے بہت زیادہ ساری اوپشنز ہیں تو آپ جس طرح کا کومک بنانا چاہتے ہیں آپ نے اس طرح کا ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو فور تی پرپوس اف دیس فیڈیو ہم لوگ یہ والے چار موڈلز ڈاؤنلوڈ کریں گے پہلا ہے مارولز اور ڈنجنز دوسرا کومک بیپس ہے یہ فیمیل کریکٹرز بنانے کے لیے ہے پھر بیگرونڈ بنانے کے لیے اپنی کومک بوک میں ہم لوگ یہ بیگرونڈ فینٹیسی والا اور یہ والا جبلی والا سٹائل ڈاؤنلوڈ کریں گے اب ان چار موڈلز کی لنکس نیچے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہوں اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے اپنے سمپلی یہاں پہ ڈاؤنلوڈ بٹن پہ پریس کرنا ہے تو ڈاؤنلوڈ سٹارٹ ہو جائے گی اپ ڈس اس تیکنی سم ٹائم تو ڈاؤنلوڈ تو بھی تھوڑا سا ویٹ کرو باہر جاؤ گھومو پھرو ٹچ گراس اور دن کم بیک اب جب یہ فائلز ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہیں تو آپ لوگ نے ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ ان فائلز کا فورمیٹ کیا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ٹائپ چیک پوائنٹ ہے یہ پہلی دونوں چیک پوائنٹ ہوں گی اور بیک گرونڈ کے لیے ہم نے جو موڈلز ڈاؤنلوڈ کی ہیں ان کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لورا موڈل فائل ہے اب جب یہ چاروں فائلز ڈاؤنلوڈ ہو گیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس کو کن فولڈرز میں پلیس کرنا ہے تو جو بیک گرونڈ کی دونوں فائلز ہیں یہ بیک گرونڈ کی دونوں فائلز ہیں جبلی والی اور ایک دوو بیک گرونڈ تو اس کو ہم لوگ کوپی کر لیتے ہیں یہاں سے اور ہم نے جانا ہے سٹیبل ڈیفیون کا جو انسٹالیشن فولڈر ہے اس فولڈر میں جا کے ہم لوگوں نے جانا ہے موڈلز میں یہاں پہ ایک فولڈر موجود ہوگا لورا کے نام سے یہاں پہ ہم لوگوں نے ان فائلز کو پیسٹ کر دینا ہے یہاں سے آپ بیک چلے جاتے ہیں اب جو باقی کی دونوں فائلز ہیں وہ ہم لوگوں نے یہاں سے کوپی کر لیتے ہیں اور ان کو ہم لوگوں نے پیسٹ کرنا ہے once again سٹیبل ڈیفیون کے فولڈر میں آ جائیں موڈلز میں آ جائیں اور یہاں پہ ہوگا ہے ایک فولڈر سٹیبل ڈیفیون کا فولڈر ہے یہاں پہ ہم نے ان کو پیسٹ کر دینا ہے بس that's it once this is done اس کو بن کر دیتے ہیں اور اس کو ایک دفع ہم لوگ ریلوڈ کر لیتے ہیں تو ہم لوگ جائیں گے ایکسٹینشنز میں اور اپلائن ریسٹار ڈیو آئی پر دفع کلک کر دیں گے تو let's just wait for it to reload ہم لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریلوڈ ہو گیا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو موڈلز ہم لوگوں نے ڈاونلوڈ کی ہیں وہ یہاں پہ شو ہو رہے ہوں گے تو ہم لوگ پہلے مارول والا موڈل یہاں پہ لوڈ کر لیتے ہیں اب یہاں پہ دو پرومٹ کی فیلز موجود ہیں اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے کریکٹر کی بہت ڈیٹیل میں ڈسکرپشن لکھنی ہے لیکن اگر آپ کے ذہن میں بھی پرومٹ نہیں آرہا تو میں اس کا بہت ایزی وی آپ کو بتاتا ہوں آپ لوگوں نے واپس آنا ہے اسیویٹ اے آئی پہ اور یہاں پہ جس طرح کی امیج آپ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ آئی بٹن کو پریس کریں اور یہاں پہ کوپی جنریٹ ڈیٹا پہ ایک دفعہ کلک کر دیں ہم لوگ واپس آ جاتے ہیں اسٹیبل ڈیفیون میں اور یہاں پہ ہم لوگ اس کو پیسٹ کر دیں گے پہلی فیلڈ میں اور اس کے بعد یہ ایرو والا بٹن دبا دیں گے ایک دفعہ تو یہ ایمیج جس طرح سے جنریٹ ہوئی تھی اس پارٹیکلر ایمیج کی یہ ساری کی ساری سیٹنگز اس نے ہمارے اسٹیبل ڈیفیون میں اپلائے کر دی ہیں خود ہی تو اس کو ایک دفعہ جنریٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح کا ڈیزلٹ آتا ہے تو جنریٹ پہ ہم کلک کر دیتے ہیں اب آپ لوگوں نے ایک چیز کا خیال کرنا ہے جنریٹ کے دوران کے یہ جو ہائی ریزولیشن فکس میں آنا ہے اور یہ جو اپسکیل ہے رہی ہے یہ آپ نے نن یا لیٹن پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ بہت پروپیولی اب یہ اپسکیلر ڈاؤنلوڈ نہیں ہوا ہوگا آپ کے پاس دوسری چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ سیمپلنگ سٹیپس کم رکھنے ہیں جتنے زیادہ ہو اگر آپ کے کمپیوٹر کی سپیکس بہت اچھی نہیں ہے اور آپ کا میری طرح سے فارق سا کمپیوٹر ہے تو پھر آپ سیمپلنگ سٹیپس کو بھی کم رکھیں تو ہم لوگ اس کو کر دیتے ہیں فورٹی لیٹ سے اور ویٹس اور ہائیٹ آپ نے بہت ہی کم رکھنے ہیں یہ ویٹس اور ہائیٹ ٹو مچ ہے میں نے ابھی کے لئے اس کو 512x512 کر دیا ہے لیکن آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں بہت اس کو ہائی ریزلوشن نہ کرنا کیونکہ اگر آپ کے کمپیوٹر کی سپیکس اچھی نہیں ہے تو دوسری پروبیلی کریش تو آپ جنریٹ پر پریس کر دیتے ہیں ہم لوگ اور پروگریس یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیبل ڈیفیوین نے جنریشن سٹارٹ کر دی ہے ہم نے جو اس کو پرم دیا تھا اس کے مطابق تو لئے ساغیں گے آہم ن Bur my ڈیفیویٹol بہت ہی اہم یہاں계 میںوڑмен روزی اللہ خاصائực کو تیکھ لئے ڈ 시청 میں دائموں نے ایک اrobiڈ ش peeڈ اور ہم نے جنریٹ سکتے ہیں اور دور جانب کی توجہو سابق ہوتا ہے اور جب ہم گوڑے کرنے اور چینے جب ہم اپنیر آپ یہاں پیش کرےوں کیا ڈرین اسے ہوگا اور یہاں پیش کرنے کسی ہوں cofies کے باتنے کے باتر مرحل کو اپنیر اپنیر موک روز ساکتے ہیں دکتان یہاں ہوں کے باتر پیش کرنے کی کوریز ریکھ پیش کرنے کے باتر س Burger تو اس کے لئے ہم لوگ جوز کریں گے اینی لورا چیک پوائنٹ یہ چیک پوائنٹ بھی سی ویٹے آئی سے ڈاؤنلوڈ ہو کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور اس کی لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا سی ویٹے آئی پر آنا ہے اور یہاں بھی آپ پر لکھنا ہے اینی لورا اور یہ جو پہلے آیا ہے این اوپشن یہ والا چیک پوائنٹ ہم لوگ جوز کریں گے بیک رونز کے لئے تو آپ نے یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو ڈاؤنلوڈ ہو گیا تو یہاں پہ ہم اس کو لوڈ کر لیں گے اور بیک گراؤنڈ کے لیے اب ہم لوگ نے اس کا لورا موڈل اینیبل کرنا ہے تو ہم لوگوں نے دو لورا موڈلز ڈاؤنلوڈ کیے تھے تو یہاں پہ ہم اس کو پریس کرتے ہیں اور پہلے ہم لوگ ٹرائے کرتے ہیں جیبلی والا تو ہم لوگ اس پہ پریس کر دیتے ہیں اب یہاں پہ جس طرح کی بیک گراؤنڈ بنانا چاہتے ہیں اس کے ہم پرومٹ انٹر کر دیتے ہیں اگر آپ کا کومک بک فینٹیسی بیسٹ ہے یا آپ کا سائی فائی بیسٹ ہے تو اس کے لیے ہم لوگوں نے دوسرا لورا موڈل ڈاؤنلوڈ کیا ہے دوو بیکگرونڈ والا اس کو ایک دفعہ کلک کر دیتے ہیں تو وہ موڈل یہاں پہ اپلائے ہو چکا ہوگا تو اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے انیمی سٹائل سے بلکل ہٹا کے ایک سائی برپنک قسم کا سٹائل بنا دی ہے ہم لوگوں کو سیٹی کا سو دس اس ہاو یو کن کلکلی کریئر کریکٹر اینڈ بیکگرونڈ سوریور کومک بک ناؤ یہ والے موڈل جو ہیں وہ ڈی سی اور مارول کی امیجز پہ ٹرینڈ ہیں اگر آپ لوگوں کے ذہن میں اپنا کوئی اوریجنل کریکٹر ہے یا آپ لوگ اپنا کریکٹر بنانا چاہتے ہیں اپنی کومک بک کے لیے تو ویڈی سون ایل بی اپلوڈنگا ویڈیو آن کسٹر موڈل ٹرینڈ جسے آپ اپنا ہی ایک کریکٹر بنا کے اس پہ ایک سٹیبل ڈی فینڈ کا موڈل ٹرین کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ اپنا چاہتے ہیں تو اگر آپ لوگ اپنا کسٹر موڈل ٹرینڈ کرنا چاہتے ہیں تو تو bands best待 encontrar ویڈی 4000 شکریل